اسلام علیکم ناظرین جی میں خوشحال خواجہ انسائٹ کشمیر کے لیے اور آج ہم ہیں یہاں چیٹ فال میں یہ جو علاقہ ہے یہ بلکل ایلو سی پر واقع ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ہمارے کیمرہ میں ان کے ذریعے جو میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ جو علاقہ ہے یہ پاکستان کا علاقہ اور یہ بھارت کا اور آج دونوں افواج نے یہاں اس خوشی کے موقع پر یہاں مٹھینیاں بانٹی آپس میں یہ ایک اچھا جیسٹر ہے اور مٹھینیاں بانٹنے کا مطلب کیا ہے کہ رشتے بہت ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آج سے کچھ ماہ پہلے ایک اچھی خبر سننے کو ملی تھی یہاں کے لوگوں کے یا جہاں بھی بارڈرز پر سننے کو ملی تھی یہاں کے لوگوں کے یا جہاں بھی بارڈرز پر سیز فائر وائیلیشنز ہو رہی تھی کہ سیز فائر دوبارہ سے لاغو ہو چکا اور اس رشتوں کو زیادہ بہتر کرنے کے لیے آج ایک اور اچھی خبر یہاں تیٹ وال سے کہ یہاں پہ دونوں ممالک کی افواج نے یہاں پہ اس بریج پہ جو کراسنگ بروج ہے یہ ت کو دکھائیں گے کہ اس بریج پہ یہاں پہ دونوں افواج نے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ مٹھیاں بانٹ کے آپس میں رشتہ بہتر ہونے کے ایک اور ثبوت دیا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ اچھی خبر آ رہی ہے یہاں کے جتنے بھی لوگ بارڈرز پر رہ رہے تھے حالانکہ آج سے کچھ ماہ پہلے لگاتار سیز فائر وائیلیشنز ہو رہی تھی یہاں ٹنگڈار میں بھی اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی بارڈرز بارڈر کے علاقے ہیں جو کشمیر میں کشمیر میں وہاں پہ سیز فائر وائیلیشن ہو رہی تھی مگر یہاں پہ آج سے کچھ ماہ پہلے ایک اچھی خبر آئی تھی کہ سیز فائر دوبارہ سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے جمہو کشمیر میں یہاں پورے ہندوستان میں تو اس بھنا پر آج رشتوں کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ایک اور اچھی خبر یہاں ٹیٹوال سے کہ دونوں ممالک کے فوجوں نے یہاں بریج کے اوپر جا کے مٹھائیں بانٹ کر رشتہ زیادہ بہتر ہونے کی یہاں پہ امید دیئے ہم دیکھت کچھ سال پہلے یہاں پہ لگا تار کراسنگ ہو رہی تھی کچھ لوگ پیٹیشن کے ٹائم پہ کچھ لوگ وہاں رہ گئے تھے اور کچھ لوگ یہاں پہ رہ گئے تھے تو وہاں سے کراسنگ ہو رہی تھی لگا تار اپنے ریلیٹریز کو ملنے کچھ لوگ وہاں جا رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے یہاں ہے تو وہ کچھ دنوں سے کچھ ٹائم سے تھمی ہوئی ہے تو آپ کیا چاہیں گے یہاں کی دونوں حکام کو چاہے وہ انڈیا کی بات کرنے یا پاکستان کی کہ اس کو جب سے جل سے جل کھولا جائے گا ہونی چاہیے لوگوں کا آنا جانا رہنا چاہیے تاکہ لوگوں میں پیار پڑے تو یہ دوریاں ختم ہو جائیں یہ نفرتیں ختم ہو جائیں اس سے معاول اچھا ہوگا اور ہم امن چاہتے ہیں شانتی چاہتے ہیں اسی سے شانتی بال ہوگی تو کراسنگ ہونی چاہیے اور میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں پر زور اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کراسنگ ہماری دوزار اٹھارن سے باندھا ہے چلیں آج کرونا کی وجہ ہے وہ الگ چیز ہے اب کس طرح سے دیکھتے ہیں دونوں ملک کے فوجوں نے جاہے وہ بھارت اور پھارستان کی فوجوں نے یہاں پر مٹھیں یا باتی جس پہ یہ جو کراسنگ پر جائے تو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو ہمیں بڑی ہشی ہے کہ یہ جو امن بالی چاہ رہی ہے اللہ کرے یہ آخرتہ کسی طرح دینی چاہیے اور پشالی میں انسان کے کیا زنگی ہے اور جو ہمارے یہ جو کراسنگ ہے ہماری یہ کراسنگ پھر دوبارہ بھال ہونی چاہیے اس کی ہمیں بہت بڑی ہشی ہے اس سے انسان انسان کا اتفاق بڑھتا ہے اور ہمیں بہت بڑی ہشی ہے اس طرح سے دیکھنے آئیے ان سے جانتے ہیں جس اب آپ مجھے گھتا ہے یا بہائی کے رہنے والے ہیں سیز فائر وائیلیشنز ہو دی جی لگا تھا آر پارس آر پار دینے والے کی اس میں شیلنگ ہو دی تو اس کے بعد سیز فائر ہوا ہے آپ پہ اور اس کے بعد یہاں پہ اس طرح کا محور بن رہا ہے کہ دونوں کو ملوک کی آفوج آپ اس میں بٹھائیاں بات رہے ہیں تو کس طرح سے دیکھنے ہیں ان چیزوں کا جے میں سب سے پہلے تو آپ نے پورے دیش واشیوں کو اس اید کے موقع پہ اید مبارک بات دینے چاہتا ہوں اس کے بعد یہ جو شروعات کیا ہے جیسے سیز فائر سے لے کے آپ بات کریں تو بڑی اچھی بات ہے کہ اچھی شروعات سیز فائر ہوا امن سے لوگ دونوں طرف دینے لگے اس کو اچھا شکر مانا جا رہا ہے اور انشاءاللہ دن بدن یہاں یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے جیسے آج آپ کے سامنے ہم نے دیکھا کہ مٹھائی سیزی آرپاٹ ہندوستان آرمی نے پاکستان آرمی کو اور پاکستان آرمی نے ہندوستان آرمی کو مٹھائی سکیل کے موقع پہ اچھا شکر نے ہمارے لیے اور لوگوں میں ایک خوشی کی لیار بھوڑ گئی ہے کہ یہ کس کے موجود ہوں میں نے بچپن سے دیکھا کہ یہ بیج میں جو دریائے کشن گنگا بہر آیا ہے یہ ہمیں دو حصوں میں بانٹ رہا ہے اب یہ مان لو کہ ایک بھائی ادھر ایک ادھر تو کافی عرصہ ایسا ہوا کہ ہمیں یہ امیر نہیں تھی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے تو اس کے بعد ایک امیر بندی جب یہ کل بنا کہ کراسنگ ہوگی رشتہ 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 ملیں گے میرا اپنا بھائی تھا وہ دو بار آکے ہم سے مل کر گیا اللہ ان کے ورے کے رحمت کرے آج وہ ففات پا چکے تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے کراسنگ ہو ایک دوسرے سے ملیں ہماری دوریاں کم ہو جائیں ایسا کچھ اصحاب ہوا بھی لیکن اس کے بعد یہ بند ہو گیا آلات کوئی دونوں ملکوں میں سراب ہو گئے آج عید کا جن ہے اس عید کی خوشی کو آج جب ان کی مٹھائی کا ایکسچنج ہوا دونوں آرمی کے درمیان تو اس خوشی میں دگنا چار چاند لگ گئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اسی طرح مٹھائیاں ایکسچنج ہوتی رہے نہ کہ گولہ بارود تو ہمیشہ اسی طرح ہمارا بائی چارہ بنا رہے بائی بائی بھی ہیں چونکہ تقسیم ہوا ہے تو اسی طرح بائی بندی ہماری چلتی رہی ہے چھوٹے موٹے مسئلہ مسائل جو ہیں وہ بعض چیز سے حال ہوتے رہیں اور یہ عمل سکون چلتا رہے تو پھر سے یہ کراسنگ جو ہے یہ بہا لو اور اس میں اور نرمی کی جائے تاکہ آسانی سے آر پار آنا جانا ہو جائے ایک دوسرے کو ملنے لگیں لوگ دوریاں ختم ہو تو جب ہماری آنا جانا لگ جائے گا تو اس سے اور بھی آلاتھی ہو جائے تو ہم نے یہاں پہ کچھ لوکل سے بات کی تھی یہاں کے جو ٹکڈار کی لوکل سے تو سب سے پہلی مام تو ان کی یہ ہے کہ ایک کراسنگ بریج جو ہے جو آپ آج سے کچھ سال پہلے جہاں پہ کراسنگ ہوتی تھی جو جیسے ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایک بھائی وہاں رہ گیا ایک بھائی یہاں پہ رہ گیا تو یہ جو دوری ہے اس کو دوبارہ سے نزدیکی بنانے کے لیے اس کراسنگ بریج کو دوبارہ سے کھولا جائے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی طرح مٹھائیاں بانٹے رہیجیے نہ کہ گھولا بارو یا ان لوگوں کا یہاں پہ کئن ہے کیمرامین ریاض آمد کے ساتھ میں خوشحال خواجہ ٹنگڈار کرنا